بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ سارے کے سارے کیس کا جو مرکز نگاہ ہے اور جس جس پہ جرہ ہوگی وہ ریسپونڈنٹ نمبر ون ہے اور ریسپونڈنٹ نمبر ون کون ہے پرائیم نیسٹر آف پاکستان نواز شریف محمدت اچھا اس کے بعد جس کل مہدوم علی خان صاحب جو پرائیم نیسٹر کے لائر ہیں جب انہوں نے دلائل شروع کی ہے تو وہ تھوڑے سے ٹیکنیکل گرونڈز پہ انہوں نے کھیلنے کی کو کوشش کی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پیٹیشنز ہوئی ہیں کافی ویگ ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ پورے پانامہ کمیشن پر جتنے لوگ ہیں وہ انہوں نے جماعت اسلامی کی پیٹیشن کو ریفر کیا کہ ان کے ان کے خلاف سارے کیس کیے جائیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور کیس ہوئے ایک پیٹیشن ہوئی ہے ان کا نام ای سی ال پر ڈال دیا جائیں اور اس طرح کے تو جس پانچ روپی بینچ کو چیر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ریسپونڈنٹ نمبر ون ہے انہوں نے ورڈ اسمال کیا دہ ریسپونڈنٹ دہ ریسپونڈنٹ ایک ہی ہے باقی سارے سانوی کردار ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انہوں نے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ سارے کا سارا اس کیس کی شنوائی کا وہ یہ ہے کہ کیا ریسپونڈنٹ نمبر ون پرائم میسٹر نواز شریف صاحب دیانت دار ہیں یا نہیں ہیں اس کے ساتھ جو ایک چیز انہوں نے جو حکومتی لائر نے وہ جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کیس کے اندر اور بھی بہت سارے کریکٹرز مینشن ہوئے ہیں تارک شفی صاحب دبائی فیکٹری میں جو ان کو اونرشت دی گئی تھی اس کے بعد چیم منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر آیا کہ وہ بھی ہدایبیا پیپر میل میں ڈریکٹر رہے ہیں تو حکومتی لائر نے یہ کہا کہ جی ان کو بھی نوٹس ایشو کیے جائیں مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی بلائیں ان پہ بھی جرا ہو کیس ڈریک آن ہو تو اس پہ جج صاحب آنے کہا مہدوم علی خان صاحب آپ کا یہ مسئلہ نہیں اگر ہم نے کسی کو بلانا ہے اگر ہم نے کسی کو نوٹس ایشو کرنا ہے تو ہم کر لیں گے آپ جو فوکس رکھیں جو ہمارے سوالات ہیں سوالات کیا ہیں وہی منی ٹریل جو لندن میں فلیٹ ہریدے گئے وہاں پہ پیسہ کب اور کیسے گیا وہ ایک منی ٹریل ہے وہ آپ نے بتانا ہے جہاں پہ آپ نے وہ شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا تو ان کا بڑا ایک زبردست وہ جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس تو 3S پہ مشتمل ہے short sweet and small that's it انہوں نے یہی کہا اور انہوں نے ان کو جو اگر عام ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس ملک کے عام بچے تو 18 سال کے عمر میں ان کا اشناتی کار بھی بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے بچوں کے 18 سال میں ملینز اور ملینز بن جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتا دیں اس کوٹ کو بتائیں اس سوال کو بتائیں کہ حسن حسین اپنے اللی ٹینز میں اتنی بڑی جائدات کے مالک کیسے بن گئے اس کے لئے آپ نے کوئی قانونی جواز پیش کرنا ہے عدالت کے سامنے رکھنا ہے وہ آپ دیکھیں آج پھر شنوائی ہوگی آج میرے خیال میں اس کیس کی سب سے اہم جو مول ہے اس وہ دیکھنے کو جا رہا ہے ملنے جا رہا ہے کیونکہ آج وہ ڈیفینڈ کریں گے پرائیم سر نواز شریف صاحب کو ایک کیس کے اندر ان کے لائے مخدوم علی خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ پانما لیکس کا ٹیکنیکل سے زیادہ مورل کا نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اخلاقی بنیاد اس کے اندر زیادہ آتی ہے ٹیکنیکل کی وجہ ہے نیکہ آپ درست کہہ رہی ہیں آرہانے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیس ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے دو طریقوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں دھومن صاحب کے انیلیسیز کے ساتھ میں کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا پی ٹی کے دلائجوں کے مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت جن چیزوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اس وقت تک سب سے سامنے ہے کہ کیا دو ہزار چھے سے پہلے کی ملکیت میں تھے یہ فلیٹس کے نہیں پی ٹی کہتی کہ ہیں اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں حکومت شریف خاندان کے تانیف سے کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار چھے سے پہلے یہ فلیٹس ان کی ملکیت نہیں تھے اب جو ہمارے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں قطر کے ایک بہت عالی شخصیت ان کا پاکستان دورہ متوقع ہے آئندہ دو سے چار روز میں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس مرد پر ان کا یہ دورہ گھومن صاحب یہ کوئی تلور کے شکار کا نہیں ہوگا یہ سرکاری دورہ ہوگا اور کہنے والے یہ بتا رہے ہیں اس دورے کے دوران یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا سپیشلی پنامہ کے کیس کے حوالے سے چونکہ جو ایک ملکیت کا معاملہ ہے اس کے لیے اگر قطر کی فیملی کی جانب سے رسٹ ڈیڑ دے دی جاتی ہے وہ لیگلی اس کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ دو ہزار چھے سے کب یہ فلیٹس ان کی ملکیت تھے تو ایک بہت بڑا وہ پوائنٹ جو سکریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے ٹیک اپ کیا کہ یہ ملکیت قطریوں کی نہیں بلکہ شریف فاندان کی تھی انعلیف آئے ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ سوالات منی ٹریل رقم کہاں تھی ہے یہ رقم وہاں تک کیسے پہنچی اور وہ مختلف بیانات جن میں تضاد پائے جاتا ہے وزیراعظم نواز شیفز کے ہوں یا ان کے بیٹے کے ہوں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ سوٹ اٹھ ہو سکتا ہے اگر حکومتی ٹیم اس حوالے سے بڑی کونفیڈنٹ بھی ہے کل میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ بڑے پر امید ہیں کہ قطر کی جانب سے انہیں کسی بھی وقت ایک اور خط نہیں بلکہ ایک لیگل ڈاکومنٹس مل سکتی ہے ملکیت کے حوالے سے چیئے اب یہ لیگل ڈاکومنٹس مل جائیں گے ملکیت کے حوالے سے تو پھر تو دیفنیٹلی پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی ہے کہ سارا کا سارا اگر حکومت کے اوپر لائے کرتا ہے اگر حکومت کے اوپر لائے کرتا ہے اور حکومت یہ چیز لے آتی ہے پھر پی ٹی آئی کا کیس ویک ہو جائے گا اگلے سال ہیلیکشنز ہوں گے کیا ہوگا انہی کا یہ جو پچھلے ہفتے سے جو ہیڈنگ چل رہی ہے اس میں جو ججز کا ایک بار بار جو انہوں نے اس پہ observation دی ہے ایک فوکس رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ trial court نہیں ہے یہاں پہ evidence record نہیں ہو رہا یہاں پہ جو ایک اس کو ہے public interest کی appeal ہے public interest کیا ہے public interest یہ ہے کہ کیا prime minister صاحب نے جو on the floor of house national assembly میں جو پیڑ کی یا اس سے پہلے جو قوم کو address کیا کیا اس میں انہوں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا کیونکہ پہلی hearing میں ان کے جو سلمان بٹ صاحب انہوں نے جو وکیل تھے انہوں نے اس court میں جا کے کہہ دیا تھا کہ وہ سیاسی تقریر ہے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا اب سیاست پیغمبری شہوہ ہے سیاست میں تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اگر آپ جو بات ہے اگر فرض کریں وہ قطری کوئی آ بھی جاتا ہے کوئی deed پیش بھی کر دی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے تک قطری حد کا کسی نہ تو تقریر میں ذکر ہوا ہے اور نہ ہی پچھلی ہیرنگ میں ہوا ضرور جو پیش کیا انہوں نے خط لیکن اس خط کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو آن او تھا آپ کو کوٹ کے سامنے آنا پڑے گا اگر جاسم صاحب جو پرنس ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں اگر ان کی اور حکومتی جو جو پی ٹی آئی کے لائرزن نے کہا کہ جب آئیں گے تو پھر ان کی ٹراؤس ایگزیمینیشن ہوگی وہ کہتے ہیں کہ تیرا منی سلیپ پیٹنے دک کپ پند لیپس اگر یہ جو ثابت کرنے والی یعنی کہ کتری ہی آپ نے اونرشپ کر لیں گے ہاں اونرشپ کر سکتے ہیں لیکن سارے کا سارا مسئلہ جو آپ جو آپ بات میں ہے حسن نے ایک بارہا انٹرویوز میں یہ کہا کہ جی میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بات کلسوم نوازشریف صاحبہ نے بھی کہا کہ میرے بچے ہم آتے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کچھ کہتے رہے ہیں حسن نواز صاحبہ کچھ کہتے رہے ہیں یہ اگر کہیں نا کہ اب کوئی اس طرح کے ڈیٹویٹ سے کوئی فرق پڑے گا فرق نہیں پڑنے والا اب یہ سارے کا سارا نا اب بال چلی چلی گیا سپریم پورٹ میں اب پورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اتنے زیادہ ایبیڈنس جو آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں پرائم سر پاکستان is a repository of this nation اس ملک کے جو اماندار ہیں ساری tax paid money کی اگر ان وہ کہتے ہیں کہ جی میرا جو بیان تھا on the floor of house جو آپ کے آن اوت لیتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا تو پھر کوئی بندہ کہیں پہ کوئی بھی بھی پھر تو تمام ممالک کے اندر اس طرح ہو سکتا ہے کہ جی سیاسی بیان دیا تھا سیاست کے اندر بیانات دیے جاتے ہیں وہ جو وعدے کیے تھے وہ بھی سیاسی تھے وعدے بھی ہم پورے نہیں کریں گے یہ تو یہ ہو جائے گا practice تو یہ ہوتی ہے normally آپ یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب کیو جسیس اور پاکستان سابق کیو جسیس افتخار ٹوہدری کی بحالی سے متعلق بات تھی نواز شیف اور سرداری کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا درمیان میں قرآن پاک نہیں معاہدہ ہوا تھا اور بات میں یہاں تک اس معاہدے سے بھی سرداری ساب پیچھ اٹھ کے کہا تھا کہ یہ کوئی ان کا کہا ہوا کوئی حرف آخر نہیں تھا تبدیل ہو سکتی ہے سیاست کے اندر وعدوں کو اور بیانات کو واپس لے لیا جاتا ہے لیکن اس معاملے کے اندر پی ٹی آئی نے بھی بڑی ایک وائز موو لی تھی دو روز پہلے جب نئی بخاری نے یہ دلائل دیئے کہ وہ وزیراعظم کے خلاف جو اہلی کا معاملہ ہے وہ ان کے بیانات میں جتہزاد ہے اس کے بنیاد پر کیا جائے شاید انہیں بھی وہ بھی ریلائز کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرح کے اور ثبوت آ بھی جاتے تو ہم اس پوائنٹ کو فوکس کریں جس بنیاد کے اوپر وزیراعظم کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے ایک نگر کوئی کامنٹ کرنا چاہوں کل کوٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو پہلے ایک آرگومنٹ دیا جاتا تھا نا کہ یہ وہ جو سچا ہونے کا جو ثبوت ہے آپ سپریم کوٹ پہ نہیں پیش کر سکتا ہے یا یہ سادق اور امین کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نہ کرنا سپریم کوٹ نے کہا نہیں یہ ہمارے پاس اس کیس لوہ ہے اور ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جود بول رہا ہے یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا لیکن ایک سچ کون کو بتانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کب آئیں گی کیا وفاقی محتسب کے فیصلے سے کوئی چیز ہم لوگ بنا پائیں گے کچھ چیز آگے لے پائیں گے امریکی روایات سے فائدہ اٹھا پائے گا پاکستان یا نہیں پاکستان انیقہ لاسٹ ویک فاکی محتسب نے ایک فیصلہ دی ہے اس فیصلے کے مطابق فورن منسٹری اور انٹرین منسٹری اور پاکستان کو یہ یہ احکامات دیئے گئے ہیں کہ آپ جو جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کے تحت آپ نے یو اس گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر آفیہ کی ریپیٹریشن ان کو واپس لیا جائے تو وہ ان کے وکیل کو وہاں پہ دیے جائیں بقول ڈاکٹر فوزیہ جو ڈاکٹر آفیہ کی بہن ہے انہوں نے جو فاکی محتسب میں اپیل کی ہوئی تھے اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ سارے ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہیں اب یہ فاکی محتسب کا فیصلہ آ گیا ہے اب یہ ڈائریکشن چلی گئی ہیں میری سورسز کے مطابق فورن آفیس نے ایک ڈیٹیل ریپلائی دے دی ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ پرائمیسز امریکن سٹیٹس کی کمنشن ہے جس کے پرائمیسز کو واپس لے کے آ سکتے ہیں اچھا یہ سارے کے سارا یہ ایفرٹ جو ہو رہا ہے یہ ایک ونڈو فاپرچونٹی ہے امریکی روایات ہے کہ وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ جو اپنے آخری ایام میں جو پریزیڈنشل پارڈن ہوتی ہے جو مافی نام ہے وہ کسی بھی مجرم کو وہ چاہے کسی بھی طرح کی سزا بگت رہا ہے تو ان کو ماف کر سکتے ہیں تو یہ بقول ڈاکٹر فاوزیا کے ان کے جو وکیل ہیں وہاں پہ سوہل وہاں پہ یو ایس میں انہوں کی یہ اپلیکیشن وہاں پہ ایکسپٹ ہو چکی ہے کہ اب جب آخری ایام ہے وہ پریزیڈنچل پارڈن کا کوئی سلسلہ ایکسپٹ ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم مرسی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹ ان سے دے دی ہیں ہم امید کرتے ہیں زیرادم لیواز شیف نے دو ہزار تیرہ میں ستمبر دو ہزار تیرہ میں کراچی میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی والدہ سے ملاقات کی تھی انہیں وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ہر صورت پاکستان لائیں گے وہ قوم کی بیٹی ہے لیکن اس کے بعد اگرچہ کہ فورن آفس کی جانب سے کچھ خطو کتابہ ضرور ہوئی ہے قانونی معورت بھی فراہم کی گئی ہے وہ موقع جو صدر امریکن صدر کے جانے سے کب آویل کر سکتے تھے جس طرح سعود عرب کے کچھ لوگوں نے کیا کچھ لوگوں کو وہاں سے گوانتنا ویسے ریلیز کیا گیا ہے لگتا ہے وہ موقع وہاں سے نکال چکے ہیں اور کیا وجوہات تھی کہ اس لیول پر کوشش نہیں کی گئی کہ ڈاکٹر آفیہ کی پاکستان واپسی کو یقینی بنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑ دے پہلے آپ نہیں فرمایا کہ سیاست میں بیان تو دیے جاتے بس سیاست میں بیان دیا بات ختم ہوگا ہے اس میں جو ایک ایک فیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ ایک نیچرلائزد امریکن سیٹیزن وہاں پہ پڑی وہاں پہ انہوں نے دیا ایک تو وہ بھی ایک لیگل کیونہ ہے کہ آپ آپ امریکن آپ اوٹ لیا ہوئے آپ نے امریکن سیٹیزن وہ تو ہی ہے ساتھ میں ان کے بھی جو چارجز لگے تھے غلط جائے صحیح کیونکہ امریکن کوٹ نے اس پر رسین دیا جس کے مطابق دوزار دس میں ان کو ایٹی سکس یئرز کی پریزن ہوئی تھی اب یہ ہے کہ ایک موقع بڑا شاندار موقع میرے نزیق وہ آیا تھا ریمن ڈیویس کا تھا آپ کو پتا ہے انٹائر امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کی ملٹری ان کی انٹیلیجنس ان کی پولیٹرکل اسٹیبلشمنٹ تھی کہ ہم نے ریمن ڈیویس کو واپس لانا ہے اس پر یاد ہو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانی جو سارے جو سو کال پاورز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور وہ سارا ان کو پتا ہے کہ وہ سارا قصاص اندیت کا سارا کیس فائنل والا ہور کے اندر ان کو واپس بجائے اس معاملے میں آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر سکتے تھے گیو اینڈ ٹیک تو ہم اور معاملات میں کر سکتے تھے جب طالبان سے بات چیت ہونے لگی تھی تو وہ ایک ایفرٹ میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اب دیکھیں آپ نے وہاں پہ کیس کیا پیش کرنا ہے وہ ایک تو جو ڈاکٹر آفیا کی جو صحت ہے اس کے بارے میں کافی کہا جاتا ہے کہ وہ صحت اچھی نہیں ہے سلامت ہائی کوٹ کا ایک ڈسی ہے جس کے مطابق ہر چار مہینے کے بعد گورنڈا پاکستان نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہوسٹن میں جو پاکستان کا کانسل جنرل ہے وہ کہتے ہیں میری نظر سے ڈاکومنٹس گزرے ہیں وہ روٹین میں ایک انفرمیشن بجوار ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہے میرے حال میں رحم کی اپیل کے ساتھ ساتھ اگر یہ ڈپلومیٹکلی اس کو پرو ایکٹیولی جو اس کو فالو کیا جاتا اور کچھ کچھ بن سکتا تھا لیکن ابھی بھی ہم اس اپنے پروگرام کے توسط سے اگر ہمارے پروگرام کئی سنڈا ہے یو ایس میں اور وہاں پہ کچھ لوگ اس اس اسیشو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک وینڈو فر پچنیٹی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پریزیڈن اوباما جو بات کرتے ہیں وہاں پہ منورٹیز جو بات کرتے ہیں وہاں پہ جو تارکین وطن امریکہ میں رہ رہے جو امریکہ کو امریکہ ہے امریکہ ہے کہ ایس کنٹری آف امیگرینٹس ہے اور وہ اگر وہ بجوار دیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی روایت قائم ہو جائے گی اور پاکستان کے شاید اس کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ریلیشنس ہیں وہ اور بہتر ہو جائے گی لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنسپ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ امریکہ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کی جو صدارت ہوگی وہ کتنا زیادہ ان کو اہمیت کا حامل تہرائے گی وہ بھی آگے دیکھیں گے لیکن ڈاکٹر آفیا کے کیس میں نے خود بھی کافی کلوز نہیں دیکھا کہ دو بچے تو واپس آگے وہ شیرخوار بچہ جو ڈاکٹر آفیا کے ساتھ ہے ان کا کیا بنا اور سائیکلوجیکل امپیکٹ جو ان بچوں پہ پڑا اس کا خمیازہ وہ بچے ہی روگت رہے ہیں کون جواب دے ہوگا کیا حکومت جواب دے ہوگی کبھی لیکن جواب دے ہونا پڑتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بھی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جب جواب دے ہونا پڑتا ہے پھر بہت ساری ایسے سوالات اچتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ صرف اور صرف امیر ہی ٹیکس چھوٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا کونسی ٹیکس چھوٹ ملی جسے امیر فائدہ اٹھا سکتا ہے غریب کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا بھر گزشتہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کچھ ایسے انکشافات ہوئے کہ کمیٹی کے ممبران کے سر بھی چکرا کر رہ گئے ماجرہ کیا تھا انکشافات پر انکشافات یہ ہوئے آرڈٹ حکام کی جانب سے کہ ہر سال ہر سالیں گزشتہ کئی سالوں سے ایف پی آر کے افسران کی معاونت سے یا ملی بھگت سے مختلف کمپنیاں غیر قانونی طور کے اوپر فیک سیل ٹیکس کے ریفنڈ کرتی رہی جس سے قومی خزانے کو جو ٹیر میں نے پی آر کا کہنا تھا سلانہ اربو روپے نقصان ہوا ہے صرف ایک سال کا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جب ہم نے اب سسٹم امپروف کیا ہے تو ایک سو بیس اربو روپے کے جو ریفنڈ ہونے تھے جو ایکسپیکٹیڈ تھے کہ ہوں گے وہ نہیں ہو پائے ان ادر ورڈز قومی خزانے کو گزشتہ سال کی مد میں ایک سو بیس اروپے کے نقصان سے بچایا گیا ہے لیکن اس کے ساسا جو آڈٹ تھے دو ہزار تیرہ چودہ کے اس میں بتایا گیا کہ کچھ ایف بی آر کے گیارہ فیلڈ دفاتر کی ان کے افسران کی کچھ آپ مبینہ طور پر غفلت کہہ سکتے ہیں عدم توجہ کہہ سکتے ہیں اس کے باعث ایک سو پانچ ٹیکس گزاروں نے اربو روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جس میں کیا الیکٹک بھی شامل ہے گھومن صاحب کیا الیکٹک نے سیل ٹیکس رولز کے مطابق انہوں نے سٹیل ملز اور ری رولر سے انہوں نے سیل ٹیکس کی وہاں شیر پیپر جونٹ انہوں نے چارج کیا لیکن جو فیلڈ آففیسز تھے ایف بی آر کے انہوں نے کیا الیکٹک سے ایک ارب انیس کروڑ پر ریلائز ہی نہیں کروائے یعنی وصول ہی نہیں کیے تو جو افسران نے مدد کی ہے تمام چیزیں کرنے میں دیفنیٹلی ایف بی آر کے افسران کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ان کا کیا کیا ان سے کوئی جواب تلبی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بہت اچھا بہت کوئیسٹن ہے وہاں پر نہ چیئرمن پبلک آنٹس کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممبران میں جس میں محود خان اچکزئی صاحب تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں یا آریف علیبی نے شفقت محمود صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ایف بی آر میں کہ آج تک کتنے افسران کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جنہوں نے مختلف کمپنیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قومی خزانے کو اربع روپے کا لقصان پہنچایا پکڑتے اور کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو یادہ خوشی چاہتے ہیں لیکن سب ہنان کو انطول کیا میں نے دس سال پبلک آنٹس کمیٹی کور کی ہے وہاں پہ جب بھی آپ جائیں گے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اس لیول کی آپ کو وہاں پہ آڈٹ پیرا ملیں گے ایک تو آڈٹ پیرا یہ تھا کہ ایک صاحب نے اپنے آفس کے ساتھ کوئی دس ہزار ڈالر کا وہاں پہ جم بنوا لیا تھا جم کی کچھ ریفنٹ بھی ہوا تھا اب اس پہ سوال یہ ہے کہ آڈٹ پیرا بھی آتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گورت دندہ ہے ایف بی آر کے اندر پتا کہ پاکستان کے انہوں نے ٹیکس کٹھا کرنا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سرٹن لیول پہ آپ کے کنیکشنز کام کر رہے ہوتے ہیں اور آڈٹ پیرا اور انیقہ یہ اپنے ناظرین کو بتانی کی ضرورت ہے یہ صرف دس فیصد جو ہے نا آپ کی جو آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سارے افیشل بزنس کا اگر سو فیصد آڈٹ ہو تو وہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے آڈٹ پیرا ہوں اور آڈٹ پیرا کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروپرلی ڈاکیمنٹس پروائیڈ نہیں کیے گا اس لیے ہم ایس سچ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں میں سوہید سے اگر سوال پوچھوں کہ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کہ ریسنٹ پاس میں کوئی کسی ایف بی آر کے سینئر افیشل کو فکس کیا گیا ہو اس پہ ریسپونسیبیلٹی اس پہ ڈالی گئی ہو اس کو جیل میں بجوایا گیا ہو ہوتا کیا ہے یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آڈٹ پیرا آ گیا اس کے بعد give and take اور آپ کو خبر دیتا ہے چلوہ آج کل ہو کہہ رہا ہے پیسے خرشیش شاہ صاحب نراز ہوں گے آج کل ہر یہ ایسی کے اجلاد سے پہلے جو ہے نا یہ سارے آفیسز جو شاہ صاحب کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ سارے کافی زیادہ جنرل ڈسکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم تھوڑا سا بیان کریں گے وہ کس لیول کی ڈسکیشنز ہو رہی ہوتی ہے میں اس کو تھوڑا سا ایٹ کرتا ہوں جو آپ نے question کیا وہی ممبران نے بھی question کیا کتنے افسران کے خلاف کاروائی ہوئے آپ سن کر حیران ہوں گے کتنے نہیں audit حکام سے بھی question کیا گیا آج تک کہ میں نے پی آر نے کہا کہ ان کے علم میں کوئی knowledge من کو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی افسر کے خلاف کاروائی کی گئی ہو audit حکام نے یہ بتایا کمیٹی کا انہوں نے point out کیا ان افسران کی غفلت کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچ ہے لیکن کسی افسر کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس کے سامنے سامنے کاروائی ہو بھی گئے مشتاق ریسانی صاحب کے بارے میں اب ان کو بھی چھوڑوانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو جس کے بارے میں کاروائی ہو جاتی ہے بعد میں سوچتے ہیں وہ غلطی ہو گئی ہم نے اپنے افسر کے خلاف کاروائی کر دی لیکن کاروائی تو آئل چوری کے خلاف بھی ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا ٹینکر مافیا کاراچی میں بڑا فیمس کہ جی پانی چوری ہوتا ہے لائنوں سے چوری ہوتا ہے ہائیڈرنٹ سے چوری ہوتا ہے ٹینکر مافیا جو ہے پانی کا مسئلہ کھڑے کیے رکھتے ہیں اسی طرح کا ایک مافیا آئل چوری مافیا بھی ہے جو کہ کروڈ آئل چوری کرتا ہے بھٹی صاحب کدھر سے کرتا ہے انیقہ دیکھئے خیبر بختونخواہ کا یہ علاقہ ہے کرک اور پہاٹ اس علاقے سے گزر سے دس سال سے خام تیل قدرتی گیس اور الپی جی کی پروڈکشن ہو رہی ہے ارپور پہ مالیت کے یہاں سے خام تیل نکل رہا ہے لیکن جو باخبر صبح کو ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ محصول ہوئی ہے اور اس معاملے کی اب تل جتنی انکوائریز کی گئے اس میں ایک اور انکوائری رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ صبحی حکومت کی جانے چکی گئی تھی اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کرک کے اندر جو تل بلوک ہے جس کو آپریٹ کر رہی ہے ایک انٹرنیشنل کمپنی جس کا نام مول ہے اور اوجی ڈی سیل جو کہ پاکستان کی سرکاری کمپنی ہے یہ وہاں پر جوائنٹ وینچر ہے ان کا اس میں دو اور کمپنی بھی شامل ہیں لیکن اس کو آپریٹر مول کمپنی ہے اس کی فیلڈ سے گزشتہ کئی سالوں سے آئیل چوری کا سلسلہ جاری ہے اور کس منظم طریقے سے جاری ہے تین طریقوں سے مین آئیل کی جو پائپ لائن ہے جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر سے مختلف جوہوں سے اس کو ٹیمپر کر کے چھے سے آٹھ مقامات سے ٹیمپر کر کے ٹینکرز کے ٹینکرز خام تیل کے فیلڈ کیا جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ آپ سنیئے اس فیلڈ کے اندر جب ٹینکرز پانی کی سپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ خالی ٹینکر جاتے ہیں پانی سپلائی کرنے کے نام کے اوپر وہاں پر کمپنی کے آفیسرز کی ملی بھگت سے اور کنٹریکٹرز کی ملی بھگت سے جب وہ واپس نکلتے ہیں تو وہ اس کے اندر خالی ہونے کے بجائے خام تیل ہوتا ہے تیسرا تیکار کار کیا ہے ایک ٹینکرز کو جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو دو سائز چھبی سو چھبی سو لیٹر کا لیکن اللیگلی ٹینکرز کو سائز بڑھا کروایا گیا بتیسو لیٹر چھ سو لیٹر ہر ٹینکر میں اضافی خام تیل جاتا اب پویسٹن یہ یہ ایڈنٹیفائی کیا گیا سالوں سے طریقہ جاری تھا اس انکوائری رپورٹ کے مطابق صرف دوہزار چودہ کے پانچ چودہ میں پانچ ماہ کے دوران ایک ارب چھبیس کروڑ پر مالیت کا تیل چوری ہوا وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو ارب اور پیہ کا نقصان ہو چکا ہے لیکن ہران کن طور کے اوپر یہ جو خام تیل ہوتا ہے یہ چوری ہونے کے بعد آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر پانچ آئل ریفائنریز ہے کیا وہ اس کو لیتی ہیں غیر قانونی تیل ہے وہ نہیں خرید سکتی یہ خام تیل جاتا کہاں پہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس انکوائری رپورٹ کے اندر انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور کے اوپر تین غیر چھوٹ منی آئل ریفائنریز قائم کی گئی فیصل آباد میں شیخ اپورا کے پاس تارو جببہ کے علاقے دو وہاں پر ایک بننو میں اس انکوائری کے بعد بننو میں ایکشن کروائے گا ایک غیر قانونی آئل ریفائنریز کو سیل کیا گیا اور دو ابھی بھی کام کر رہی ہیں وہاں پر یہ خام تیل لے جا کر اس کو ریفائن کر کے قابل استعمال بنا کر مارکٹ میں فروغ کر دی جاتا تھا افرین ہے ویسے ہمارے افسران پر کتنے سالوں سے چوری چل رہی ہے آپ کو وہ معلوم نہیں پھر جی یہ بھی کہتے ہیں آئل ریفائنریز نہیں پتا ہی نہیں اب جا کے آپ اس کے اوپر ایکشن کرنے لگیں آفرین ہے ہمارے افسران ایک تو انیکہ ڈیٹھ سال پہلے ایک کمیٹی بنی تھی جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا یہ چیک کریں کہ پاکستان میں یہ والا جو آئل مافیا ہے جو آئل جو چوری ہوتا ہے ڈیفرنڈ جنکشنز کے اوپر جب کراچی سے چلتا ہے وہ بھی جب ڈیفرنڈ آپ کو بتا ہے الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ جو سریشنز ہے وہاں پہ آنے سے پہنچنے سے پہلے پہلے تک نندیپور میں بھی بہت بڑا یہ ایک مافیا ہے وہ جو آئیلائٹ ہوئے وہ تو بتائیے کہ اس کمیٹی کا کچھ ریزلٹ نکلا یا نہیں نکلا لیکن یہ تو ایک چیز ہے نا ایک رب کا آپ کو نظر آ گیا کیا فی اے کے سامنے آ گیا سوال انیکہ وہیں پہ وہیں کر رہ جاتا ہے کہ آپ سال ایئرز آفٹر ایئرز دیکھیں آپ کو اس طرح کیسے سے نظر آئیں گے اخبارات میں آپ کو سرخیہ نظر آئیں گی میں اور سحیل آپ کو یہاں اس پروگرام کے اندر اس طرح کی جوز کو ہائیلائٹ کریں گے سوال وہی ہے کوئی ایکشن ہوا کسی کو رسپونسیبیلٹی فکس ہوئی آپ پیپلز پارڈی کے زمانے میں آتے ہیں تو وہ نونی لیگ والے ان پر الزام لگاتے ہیں الزام یا اس طرح کی سٹوریز آ جاتی ہیں ایرپورٹس آ جاتی ہیں اس کا کچھ نہیں بانتا اب نونی والے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جیگہ گوہ صاحب آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے کیا ایکشن ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں ایکشن وہ یہ ہے کسی لیول پر ایکشن ہوا ہمیشہ آپ آخر میں دیکھیں وہاں کا کوئی نہ کوئی بڑا اس کے پیچھے انوال وہ ہوتا ہے جب بڑا انوال وہ ہوتا ہے تو پھر اس کے دو ہزار پندرہ میں خیبر پختون خواہ کے حکومت نے علی سطح کے میٹی بنائی انکوائری رپورٹ بن گئی آج تا کوئی ایکشن نہیں ہوا خیبر پختون خواہ کے احتساب کمیشن ڈیڑھ دو سال سے انکوائری کر رہے ہیں نو ایکشن ایف آئی اے تمام چیزوں کو انرث کر چکی ہے انکوائری رپورٹ میں شامل ہے نو ایکشن کیون ایف آئی اے کے انکوائری آفیسوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ماملہ ڈنک کی جا رہا ہے دونوں کی قطع کلامی معذرت لیکن آئیل چوری یہ کنوکہ واقعہ ہمارے سامنے آیا اور اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا لیکن اس کے بعد کام کتنے جا گئیں گے تین آئیل رفائنریز کام کر رہی ہیں اور کسی کو خبر نہیں کانو کان خبر نہیں ہوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسے چوس وہاں کے لوگ وہاں کے سیاستدان ملوث ہوں گے تب جا کے ان کی ترپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا بریک کی طرف جائیں گے شو کو کنٹینیو کریں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئیل چوری کی لیکن چوری ہوتی ہے ایک عجیب طرح کی اور چاہے آپ اسے چوری کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ اختیارات کا ناجائز استوال کہ آپ ایک ایسے گریڈ کے افسر کو ایک ایسی پوسٹ دے دیتے ہیں جو اس کے گریڈ کی نہیں ہے یعنی ایسے سیکریٹریز جو کہ اکیس گریڈ کے ہیں وہ بائیسویں گریڈ کی پوزیشن پر لگے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اضافی چارجز دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں وزیر آزم صاحب کے پاس بھی فورن منسٹری کا اضافی چارجز چیف منسٹر پنجاب کے پاس بھی بہت سارے اضافی چارجز ہیں تو خابر صاحب یہ جو سیکریٹریز ہیں ان کو اضافی چارجز دیے گئے اپنے کام سنبھال رہے ہیں پھر آگے کے کام بھی سنبھال رہے ہیں کام تو پہلے نہیں ہو رہے ہیں ایک تو نیگا پوز 41 وزارتیں ہیں فیڈل گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ سے اس میں پانچ ایسی وزارتیں ہیں جہاں پر ایڈیشنل سیکری ایڈیشنل سیکری کے پاس چارجز ہیں عام ناظرین کی سمجھ کے لئے یہی ایک ہے جو جس کا جو رائٹ ہے اس کو نہیں ملا وہاں پہ 22 آفسر ہونا چاہیے آپ نے گریٹ اکیس کا لگا دیا ایک اور جو ہمارے پاس ایک سیو سیف ڈاکومنٹس ہیں اس سال جو ہیں دوزہ سترہ تک اندر نو فیڈل سیکریٹی ڈیٹائر ہونے جا رہے ہیں تو یہ پانچ وہ ملا لیں نو یہ ملا لیں تو آپ کے پاس اور جو ونڈو اپورچنیٹی اپر پرائمیسٹر آفس وہ پندرہ سولہ کے قریب آپ کے پاس اور آپ کے فیڈل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹس خالی ہوگے جہاں پہ اپنے چہیتوں کو من پسند آفسرز کو لے کے آئیں گے ڈاکومنٹس ہمارے پر اگر پیوڈیسٹر آپ دکھا رہے ہیں سکرین کے اوپر ایشو یہ ہے کہ آپ جو پی ایم لین کے اوپر ہمیشہ جو پیسیزم رہا ہے پہلی جو گورنمنٹس میں آئے تھے نائنٹیز میں بھی اور ابھی بھی کرتے کیا ہیں یہ بیرو کے سی میں یہ انس کو ایک بڑے ڈیوائیڈ ڈال دیتے ہیں اس میں جو ایک پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے لیکن وہ یہ بڑے ہی روتلس طریقے سے کرتے ہیں اب فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ پچھلے نیشنل سمیلی کے سیشن میں نواز شریف صاحب کی جو داماد ہیں کیپٹن سفدر وہاں پہ بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی کی تھی فواد حسن فواد اپنی مرضی سے بندوں کو پوائنٹ کر رہا ہے مرضی سے پرموشن کر رہا ہے مرضی سے لوگوں کو جو آگے پیچھے کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے اور یہ پارلیمنٹ کے تھوڑ ہونی چاہیے اچھا وہ روکی بھی ہوئی تھی اپوائنٹ کے ایسی لیے یہ جو ساری چیزیں آپ یہ پوزیشن خالی ہوں گی اور اس پہ دیکھا جائے کہ کون سے لوگوں کو ہم نے اوپر لے کے اگن جو الیکشن اگلا سال الیکشن کا ہے تو اس کی پوزیشن کے اوپر جن سے آپ جلدی سے جلدی اپنے فیصلے کروا سکیں کس رکل پرمیسر صاحب نے یہاں پہ ایک اور فیتہ کاٹا اور آپ دیکھئے گا ہر ہفتے تین چار فیتے کاٹے جائیں گے اور ان فیتے کاٹنے کے لیے آپ کو ان متلکہ دیپارٹمنٹس کے اندر ایسے آفسر چاہیئے جو بلکل آپ کو اوبجیکشن نہ کریں یہ بھی بتا دیں جو ایکٹنگ چار دیا جاتا ہے اضافی چار دیا جاتا ہے گریڈی کیس کو اپنے گریڈ بائیس میں بٹھا دیا کامپیٹنٹ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا باقی کوئی گورنمنٹ کو پرائیم میسٹر کو یا فاد صاحب کو کوئی کامپیٹنٹ افیسر نظر نہیں آ رہے ہوتے کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں سوہیل صاحب ماذرت آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ کامپیٹنس ہو بھی تب بھی من پسند لوگوں کو لگایا جاتا ہے سوہیل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اکیس کے ہیں تو آپ کو میں بائیس کی پوزیشن دے رہا ہوں تو آپ کے پہ میں احسان کر رہا ہوں احسان کا مقصد یہی ہے کہ آپ سے میں پھر وہ کام کرواؤں گا جو کہ آپ کرنے اگر آپ آپ کی جنون پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ لیگلی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نہیں کریں گے تو ہوتا یہی ہے کہ آپ فواد اصلا فواد کو بھی نیچے سے اوپر لے کے ہے اب ان کو وہ ڈیفیکٹو پرائیمیسٹر بیٹھا ہوگا تو وہ پھر وہ اس طرح کی وہ ڈیسیئن نہیں کرسکے اگر میں ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں مجھے پتا ہے کہ میں میرٹ پہ آیا ہوں تو میں پھر کسی نہیں سنوں گا ہمارے ملک کے اندر جس سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ ہوئی اس میں کل کوٹ کیا گیا شیخ الرچیز صاحب نے کیا میرے اچھا کیا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں خبر آتی ہے کہ اس نے گفت لی ہے جو کہ وہ الورڈ نہیں تھا تو پولیس اس کے گھر جا کے ریڈ کرتی ہے اس کی تلاشی لیتی ہے کیونکہ پولیس پاورفول ہے ہمارے ہاں آپ سوچ سکتی ہیں لوگوں کو لگانے کی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو اپنے تھام کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ پنجاب کے اندر سیبل ایمیسٹریشن لاو اس کا بھی واحد مقصد یہی ہے کہ ایک ازافی چارجز کا ایک ایک کام کی ذمہ داری ہے وہ اپنا بردن اٹھائے اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھائی ہم دیکھتے ہیں جب وزیراعظم صاحب فورن منسٹری کا چارج یا اضافی چارج ان کے پاس ہوتا ہے فورن منسٹری پرلی نہیں چل پاتی تو پھر یہ وزیراعظم صاحب نہیں کر پاتی کچھ بہتر لکھا کریں میری چیز کو پھائی لائٹ کریں چلیں پاکستان پہ پاکستان سے مثال لی پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان پہ بہت بہت اصل مسئلہ یہ ہے فورن آفیس کی بات کرتے اس کے کلمدان وزیز عظم پاس رکھا ہو ہے دو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے شدید تنقید ہوتی رہی ہے سرطاج عزیز صاحب تاریخ فاطمی صاحب سے جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ کمپنی ایک فل ٹائم ایک آپ منسٹر ہونا چاہی سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور اس وقت جب ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے میں کتنے چیلنجز کا سامنا ہے وہاں ہمارا فل ٹائم منسٹر نے پرائم سپنے پاس چارج رکھا ہو لیکن اس چارج رکھنے کے باوجود جو کار کردی تھی سیاسی جماعت اور اتحادی بھی مطمئن نہیں ہے اگر آپ خود پتو کہ اپنے میرٹ پر کام کروانے تو پھر آپ اضافی چارج ایک ایسا صوبہ جہاں ہیلتھ کے سیکٹر کا حال برا ہے وہاں ایڈوکیشن کے سیکٹر کا حال بھی برا ہے اور ایڈوکیشن کے سیکٹر کا حال یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں ان کا اتنا برا حال ہے کہ وہاں اکثر جو بچے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو پرائمری یا سیکنری لیول کی ایڈوکیشن کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا بھٹی صاحب تو یہ بلوچستان میں میڈیکل کالیجز کا کیا معاملہ ہے یہ ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے کچھ چل سکیں یہ ایک بڑا حیران کن اور بڑا بے حس ہم کہہ سکتے کہ بلوچستان جو ہم نے اداد و شمار پڑھے بلوچستان کے اندر طبیعی سہولیات کے حوالے سے نہ صرف پہلے فقدان بلکہ بلوچستان میں بیس ہزار مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر دستیاب وہاں ڈاکٹرز ہیں نہیں یہاں سے لوگ جانے سکتے اب بلوچستان کی صوبائی حکومت نے خود جو وہاں پر آپ میڈیکل کالجز سے لے کے آنا تھا وہاں پر میڈیکل کالجز نہیں تھے تین سال کب پی ایم ڈی سی سے اپروول ہوگی تھی تمام ریکوائرمنٹ پوری تھی سب کچھ بلنگز موجود تھی میڈیکل کالجز شروع ہونے تھے سٹوڈنٹ سے انرول ہونا تھا لیکن صوبائی حکومت کی دلچسپی نہیں تھی اور ہران کن کتال اس وقت مالک سا بیٹھے دے خود بھی ڈاکٹر خود کالی فائی خود اتنا ویجن لے کے آنے والے تین سال تک کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی سب خموش رہے کالجز بند رہے اب انہوں نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ تین سال گزر گئے ہم نے کالجز موجود ہیں تمام لیگر کلاسز کلاسز شروع کی جائیں کلبہ کو انرول کیا جائے گا لیکن گھومن صاحب جب آپ نے اپنے پسند کے کچھ کام کروانے ہوتے ہیں آپ نے ایک سٹوری کی تھی کہ پانچ سو ملین روپیز کے فنڈ کیسے جاری ہو گئے مجھتا رہیسانی کے ملوچستان کے محرومی کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن یہ میرے خیال شو کے بات پہلے تمام لوگوں کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کلاسز کی تیاری بات ہو گئی لیکن خوددار میں ایک انجینئرنگ کالج بھی ہے اس انجینئرنگ کالج میں بڑے عرصے سا کلاسز بھی ہوتی ہیں انجینئر بھی بن کے نکلتے ہیں لیکن وہاں کے اکسر سٹورنس کا آلی ہے کہ وہاں پروپر ایڈکیشن ہی نہیں دی جاتی ان میں کیا پروپر ایڈکیشن بھی دوہزار سات آٹھ سے میں پرمی ہم سب کے سامنے جو پچھلے جنہوں واقعہ ہوا تھا پولیس اکیڈمی میں اس کے باؤنڈری والی والی نہیں تھی یہ وہی ہے کہ میشہ جو بات کرتی ہم بات کرتے کہ پولیٹرشن ہمارے کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے یہ سب کے سامنے ہے اس کی وجہ یہ ہے پیسہ آپ کے پاس جاتا ہے پیسہ لگتا نہیں اگر وہاں پہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے وہاں پہ ڈاکٹرز پیدا ہو جائیں گے وہاں پہ انجینئرز پیدا ہو جائیں گے پھر ان کی معنی کا کون ان کی سننے کا کون اور پھر وہی ہوگا پھر اگر پھر چیلنج ہو گیا چیلنج کرنے لوگ ہو جائیں تو مینجمنٹ بھی ضروری ہوگی اور سب سے زیادہ ضرورت ہوگی لیکن وہاں سیاستدانوں کے بارے میں بل ہے یا نہیں اس کی بات کر لیں گے بعد میں کسی دن دیفنیٹلی لیکن یونیورسٹیز کی بات کریں تو یونیورسٹیز کے لیے پیسہ دے دیا جاتا ہے پیسے سے کام شروع ہو جاتا ہے لیکن ایکچول یونیورسٹی نہیں پھر اس کے بعد بندربانٹ کی بات آتی ہے بھٹی بھٹی صاحب یہ کونسی یونیورسٹی ہے جس کے لیے کروڑوں روپے ریلیز کر دیئے گئے باخبر صبح پرگرام کو مصول ہونے والی دستویز میں یہ انکشاف ہوا ہے دو ہزار چھ میں سنٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اسلامباد کے اندر نیشنل لا یونیورسٹی نیشنل لا اینڈ سوشل سائنسز یونیورسٹی قائم کرنے کی منظوری دی ابجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر لا کی تعلیم تو ضرور دی جاری لیکن اب بہت سے انٹرنیشنل اور کچھ گراؤنڈ ریلیٹی ایسی چینج ہو چکی جس لائک اندر ایمپرویمنٹ کے ضرور تھی اب قانون سوشل ایکنومک ایکٹیوٹیز اور ایشیوز کے ساتھ لنگ کر رہے یہاں پر ایک بنی تھی پورے پاکستان بھر کے لائک سپرڈ کیلئی یہاں پر ان کو فردر کرنا تھا چار سو ستیہتر ارور روپے کی اماؤنڈ منظور ہوئی دو ہزار نو سے یہ پیسے ریلیز ہوئے پیسے خرچ ہونا شروع ہوئے دستویز کے مطابق چھالیس کرو روپے خرچ کیے جا چکے ہیں اس یونیورسٹی کی ارازی سمیت فرنیچرز بللنگ کرائے پی لی گئیں تینتیس سکولرز کو بیرون ملک عالی تلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا جس میں 31 نے الی ایم کیا دو نے پی ایچ ڈی کی اس عوام کے دیئے گئے پیسوں کے ذریعے اس کے بعد گاڑیاں خریدی گئیں لیکن 2009 میں وفاقی کبینہ میں گھومن صاحب ایک سمری گئی کہ اس یونیورسٹی کا چارٹر منظور کر دیا جائے اور اس یونیورسٹی کے لیے اسلامباد کے ایڈوکیشن زون کے اندر 35 اکڑ ارازی بھی خریدی جا چکی ہے لیکن آپ سن کر ہیران ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں وفاقی کبینہ کے اندر اتنے سالوں سے 2009 سے 2016 تک ایک ایسی سمری ہے جو پینڈنگ ہے جس کے پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جارہا اس لیے کہ کچھ لوگ کو نواز نہیں پیسے سمری جب تیار ہوئی تھی اوپر لکھتے میٹو پروجی پل شلک نیچے انیورسٹی ڈال دیتے سمری اپروو ہو جاتی سمری بھی اپروو ہو جاتی کام بھی سمری نہیں 35 اکر اسلامباد میں جگہ موجود ہے اس کے علاوہ چاروں صوبوں نے اس کے لیے من ڈیر سو اکر سے زیادہ جگہ مفت دی ہے اب یہ ارازی موجود ہے اب ہنے کیا جا رہے اس کے اندر لا انجسیز کمیشن اور پاکستان جس کے چیئرمنٹ سیو جسیز اور پاکستان ہے لا انجسیز کمیشن کو بہت زیادہ تفوزات ہیں کیونکہ یہ انہوں نے ہر صورت بنوانی تھی اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اچی سی دینا چاہ رہی ہے اس پروجیکٹ کو کلوز کر کے ان پرائیویٹ فن کو پرائیویٹ گلووں کو ایک فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے اسلامباد کے ارازی بھی دینے کی کوشش کی جاری ہے اور چاروں صبحوں میں جو بفت رازی دی جاری ہے سیلمن کے ساتھ صرف ایک سوال یہ کہ ایک تو آپ یونیورسٹی ہمارا کٹ بجٹ کے اندر ایڈوکیشن کا بہت تو دو نو میں بھی چیپ جسٹس ہوں گے اگر وہاں پہ ایشو تھا کیوں نہیں ٹک اپ کیا گا چھوڑا موڑا سوو موٹو لے لیتے اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان لاؤ کی ایڈوکیشن کا پہلے انصاف مہیا نہیں ہو ہمارے سیالکورٹ میں بھی بنی تھی ایڈوکیشن سویڈیش وہاں پہ کوپریشن کے ساتھ زمینیں خریدی گئیں انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہوا ایک سرٹن لیول تک گھر ابھی بھی وہاں پہ گوسٹ ہوسز وہاں پہ کھڑے ہوئے لیکن ہوا یہ اس پہ کوئی ایڈوکیشن نہیں ایڈوکیشن آپ کی پریاریٹی نہیں ہیلتھ آپ کی پریاریٹی نہیں جو بار بار ہم پروگرم میں ہائیلائٹ کرتے ہیں ضرور سڑکیں بنائیں ضرور میٹرو پروجیک بنائیں ضرور پول بنائیں ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے لیکن ایڈوکیشن اور ہیلتھ آپ کی چلی ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ سندھ دیکھ لیں پنجاب دیکھ دونوں بڑے صوبے ان کے اندر گوست سکول بھی ہیں گوست ہسپتال بھی ہیں پوکارڈیو دل کے امراض گجرات میں جو پی ایمیل کیوں کی حکومت پنجاب میں بنایا وہ بھی آج گوست ہسپتال بنا سفائی کراچی سفائی کا نظام ترکی کے حوالے کیا گیا پنجاب کے اندر ترکی کے حوالے کیا گیا ترکی 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 بنائی گئی اور اب انہی سارے کام سے یہ کہا جاتا تھا نیا کے پی چونکہ ہم نے پنجاب کی سٹوری کی تھی سندھ کی بھی کی کا دیا گیا ہر مہینے تین کروڑ پی دیا جائے گا سفائی سترائی کے لیے وہ میرے دو تین سوال ہیں ہم ایک جہوری توانائی سے لیس ملک ہیں ہمارے اندر ایک ایکسپرٹ ہیں ہمارے اندر ٹیکنیکل ہو ہے چلیں اگر مال لیں کہ اگر آپ کو ترکی آپ سفائی سترائی میں اسے آپ امپریس ہو گئے تو پوری دنیا میں مروش ایک قانون ہے اصول ہے آپ اپنے چند لوگوں کو وہاں پہ بجوہ آتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں اور وہاں بھی اگر آپ کو مشینری درامد کرنی ہے تو مشینری میں گوال لیں تو اس کو لگا کہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ کروا لیں اور ٹریننگ کروا کے سفائی ترائی کروا لیں اب اسے ہو گا کیا آپ یہ جو قیمتی مبادلہ آپ دیں گے جاب جاب آپ کو دینی پڑے گی ہمارے ملک میں پہلے بھی زیادہ ہے تو یہ چھاید میرے حال میں ہمارے چیم نیسٹر خیبر پختون کھایا وہ تھوڑا سی امپریس ہو گئے کہ ادھر ٹرکی والے آگے کراچی میں چائنیز والے ہم پیچھے نہ جائیں وہ بھی سبیڑ چال میں لگ گئے ہیں اگر آپ کو مان لیا ایسا کام جو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے تو باہر کی کمپنیز کو بلائیں کام کروائیں لیکن صفائی سترائی نصف ایمان ہے ہمارا میں ایک اگزامپل دیکھ رہا ہے ہونزہ میں ہمارے یہاں ٹوریزم بڑا واپس بوم لے رہا ہے ہونزہ میں جا کے سوہیل صاحب میں یہ دیکھا کہ وہاں کی صفائی سترائی ایسی تھا جسے پاکستانیوں نے کی پاکستانی کرتے ہیں وہاں کے لوگ کرتے ہیں ایک رول موڈل ہمارے پاس موجود ہے ایک ایسا علاقہ جس کو ہم شاید اتنا پروفر نہ کرتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بردانی کتنا ترقی آفتہ وہ جگہ نہیں ہے اتنی ایریا نہیں ہے ہمارے ملک لیکن ہم وہاں سفائی جب خود کر سکتے ہیں یہ بڑے بڑے شہروں میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یا تو لوگ بھی زیاد ہیں ہیومن ریسوس بھی زیاد نکت دیکھئے یہ جو بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہم غیر ملکی کمپنیوں کے خدمات حاصل کر رہے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے اداروں کی سیاسی مداخلت پسند نا پسند کی وجہ سے تباہی کا ایک نوہ ہے یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ وہ بنیادی کام جو ہم خود کر سکتے ہیں ہمارے پاس مین پاور موجود ہے اور اس وقت وہ مین پاور جو بیرون ملک پہنچ کر ان لیگل طریقے سے پہنچ کر اپنی جمع پولی جمع کر جب وہ باہر پہنچ تی ہے تو ایک سیاسی مداخلت کی وجہ سے ادارے تباہ ہو چکے اب کسی کے پاس جو بھی حکمران ہے پریشر عوام کا میڈیا کا پریشر ہے کہ آپ گورننس بہتر کریں سہولیات بہتر کریں انہیں پتہ کہ اس سسٹم سے لوگوں کے ذریعے جو ہم نے پسند نا پسند پر اپوائنٹ کیے تھے ان کے ذریعے کام لینے کے قابل نہیں رہے اب یہی ایک حال ہے کہ بینون جو غیر ملکی کمپنیوں کی خدمات لیں اور اپنے مسائل حل کریں پانی کی پڑے گا ہم آگے جا رہی اس کو بھی سائٹ پہ رکھیں ہم ایک مسلم ملک ہے ہم سارے مسلمان اور صفائی نصف ایمان ہے اور یہ صفائی ستھرائی کے کام ہے صفائی ستھرائی کے کام اگر آپ کو سارا بتانا ہے کہ اس طرح صفائی ستھرائی آپ نے کرنی ہے میں میرے حال میں بڑا غلط ٹرینڈ کیا آپ کو پاتا ہے سی پیک پہ سب سے بڑا اتراز کیا رہے اس کی سیونٹی سے ایٹی پرسن سوہیل کو شاید انڈورز کریں گے سیونٹی سے ایٹی پرسن اس کی ساری مین پا رہا ہے چینیز باہر سے آئے گی ہمارے ہم کہہ رہے ہیں سیٹن لیول پر پولیسی میکنگ ہے وہاں پہ ہونا چاہیے آپ کا مل پولیشن ایکسپلوشن سینٹ کی کمیٹی کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ گیا گیا سینٹر اس کے اوپر بلبلہ اٹھے انہوں نے کہا پاکستان جو لوکل ہیں بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں جتنے سیپے کے پورجیکٹ پورجیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پر مقامی لوگوں کو صرف پڑاسی کے طور پر رکھا جا رہے ہیں باقی کسی کام مشریف نہیں چلیے اور اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ وہاں کے انڈیجنس لوگ وہاں کے اپنے لوگ لوگ لوگوں کو لیا جائے تاکہ ایک طرح سے ہماری اکانومی بھوم کرے کیونکہ اگر چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے اگر آپ سربرا دوسرے لے آتے ہیں کمس کم کام کرنے والے تو ہمارے رکھ لیجئے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوال اٹھ ہے لیکن سوال یہ بھی ہے پاکستان کی شمول ہے کتنے خطرے میں پاکستان کو آسٹریلیا کے مقابلے میں پانچ میں ایک ون ڈے جیتنا ہوگا اور اگر نہیں جیتا پر کیک آؤٹ ہو جائیں بیٹھے میں وہاں پہ ہمارے سیٹھی صاحب ہمیں شاہر روزن کو لیکچر سننے ملتا ٹیلیوی پہ بھی لیکچر دیتے ہیں اس کے بعد گاہ بگاہ پریس کانفرنس بھی کرتے رہتے ہیں اب یہ تو سب سے بڑا سوالی نشان ان پہ ہے اتنا پی سی بھی ہمارا سب سے زیادہ پیسے والا ڈیپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ایکسپیٹیز بھی سارا کچھ ہے تو یہ سنتائج سب کے سامنے ہیں پاکستان میں اکثر ہمارے پروگرم میں ذکر کرتا تھا یہ واحد گیم ہے جو سارے ملک کو اکٹھا کرتی ہے خوشی لاتی ہے تو خدا رہا اس پہ تھوڑا سا اس پہ فوکس ہونا چاہیے تھا اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جانا چاہیے تھا ہاں ہمارے ملک میں باہر کی ٹیمز نہیں آرہی یہ ضرور ایک بہت بڑا ہمارے اوپر سیک بیک ہے چونکہ جب آپ ملک میں نہیں کھیلیں گے اس سے آپ کافی زیادہ ایمپیکٹ آتا آپ کی گیم کے اوپر اسی طرح صاحب اگین پاکستان بی اے بی اے بی اے کرکٹ نیشن یہاں پیسے کی کمی نہیں ہے تو اس کو اچھے دریقے سینلائز کرنا چاہیے تھا چلی اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان پانچ میسے ایک میچ جیت لے آمین سم آمین آمین ورل کپ کے اندر شمولیت ہماری کوئیسن بارگ بن چکی ہے پاکستان ورل چیمپئن رہ چکے اس کے بعد آئی سی 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 کی رینکنگ میں آٹھوی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے ہمارے آج کے شرح سے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں تو بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ